باب جمعیلت میں نیرالی چمنہ آئی ہے باب جمعیلت میں نیرالی چمنہ آئی ہے باب جمعیلت میں صلی اللہ علیہ السلام کی پارناہ میں ایک لڑکا کہتا تھا اور تھا وہ یہودی اور لیکن حضور کے گھر پہ ساتھ رہا کرتا تھا تو حضور کو دل دے بیٹھا ابھی اسلام نہیں دا لیکن دل دے بیٹھا کچھ دن گزرے تو وہ آیا نہیں پتہ چلا بہت عیمار ہے اب بالکل آخری وقت تو میرے آقا صحابہ کو لے کے دیو کے دا اور جاتا میرے حضور نے کہا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا اب وہ لٹا ہوا تھا باپ یہاں کھڑا ہوا ہے تو اس نے یوں باپ کو دیکھ لیا پھر یوں کر لیا میرے آقا نے کہا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا اس نے پھر یوں دیکھا تو باپ نے کہا کہ جو محمد کہتے ہیں وہ کر لے پڑھ لے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اس کی محبت میں دل دے بیٹھا جو یہ کہتے ہیں نا کر لے تو اس نے فوراں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا اور اسی وقت وہ انتقال کر گیا میرا کریں فرمان اللہ کہ اللہ کی ہن کی اللہ نے کہا کہ میری وجہ سے اللہ نے اسے ایمان عطا فرمایا میری وجہ سے چو کہتے ہیں نا کہ رسول کے جانے سے کچھ نہیں ہوتا فرمایا میری وجہ سے اللہ نے اسے ایمان عطا فرمایا دوزخ سے بچا لیا ایک کلمہ پڑھا مسلمان اور وہ انتقال اس صحابی کا رتبہ ایسا ہے جو کلمہ پڑھا مسلمان ہوا وہ مسلمانی میں چلا گیا کلمہ پڑھتے ہی اس صحابی کا رتبہ وہ ہے کہ بڑے سے بڑے غوث خطب ابدال قلندر ان کے مقام کو نہیں پاسکتا یہ ہے صحابی جب میرے آقا اسے محبت کرتے نا تو وہ کریم لجبان پریت انہوں توڑ دے نہیں جنہی ماں پڑھ دے انہوں چھوڑ دے نہیں سر بالی انہیں رحمت کی عدا لائی ہے سر بالی انہیں رحمت کی عدا لائی ہے حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری من بن جائے تو پھلے ان کی محبت میں ذرا کچھ کر کے دکھا نا تو دنیا سے بگاڑ دو سائی پھر تیری بنے گی حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے حال بگڑا ہے تو یہ عالم ہے کہ چشمِ عالم ہے تیرے جنبوں میں یہ عالم ہے کہ چشمِ عالم ہے تاپ دیدار نہیں ہے تاپ دیدار نہیں ہے تر بھی تملنا ہی ہے تاپ دیدار نہیں ہے تر بھی تملنا ہی ہے تیرے قدموں کا تبر رک ہے ید بیضا اے کلیم وہ تیرے ہاتھوں کا دیا فضل مسیح آئی ہے تیرے ہاتھوں کا دیا فضل مسیح آئی ہے چشمے میں خواب کے باپ صدقے میں بیدار نصیب ساتھ حضور جاتے رات پھو اٹھ کے دعا کرتے نا ہمارے لئے عمر کے دعا کرتے نا حضور دیکھو حضور کی دعا کا نگیزہ دیکھو چشمے میں خواب کے صدقے میں بیدار نصیب آپ جاگے ہے آپ جاگے تو ہمیں چین کی نیدائی ہے آپ جاگے تو ہمیں چین کی نیدائی ہے ایک تو بندہ فقیر جو ہوتا ہے بیکاری وہ مانگ لے کے لئے دوڑتا ہے دوڑتا ہے نا لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ مانگنے والا کیسے دوڑے گا ہاتھ پھیلائے ہوئے دوڑ پڑے ہیں مانگنے والا کیسے ہاتھ پھیلائے ہوئے دوڑ پڑے ہیں جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم ہاتھ پھیلائے ہوئے ہاتھ پھیلائے ہوئے توڑ پڑے رہے مانگنتا میرے تاتا کی سواری سرحشرائی ہے میرے تاتا کی سواری سرحشرائی ہے میرے تاتا کی سواری سرحشرائی ہے او نا امیدو تمہیں مجدہ کے خدا کی رغمت نا امیدو تمہیں مجدہ کے خدا کی رغمت نا امیدو تمہیں مجدہ کے خدا کی رغمت انہیں محشر میں تمہارے ہی لیے لائی گئے انہیں محشر میں تمہارے ہی لیے لائی گئے انہیں محشر میں تمہارے ہی لیے لائی گئے اور اے حسن حسن اب یہ شیر پڑھتا ہوں تاکہ اس شیر کو سمجھنے میں حسن آتا نہیں ہو جائے ارش سے پر پرش سے ارش تک اک دھوم گئے اللہ اللہ پرش سے ارش تک اک دھوم گئے اللہ اللہ اور ابھی سیکڑوں اور ابھی سیکڑوں پردوں میں وہ زیبائی ہے اور ابھی سیکڑوں پردوں میں وہ زیبائی ہے ستر ہزار پردوں میں تشیر لائے حضور کتنے ہیں علماء کہتے ہیں کہ ان ستر ہزار پردوں میں سے انتر ہزار نو سو ننانے پردے رہتے اور ایک اٹھتا کتنے ہیں صرف ایک اٹھ جاتا نا تو دنیا کا سورج جو ہے نا یہ جل جاتا جل جاتا تاہ پہ نظارہ نہیں ہوتا تو کتنے پردوں میں آئے حضور ستر ہزار پردوں میں اتنے پردوں میں آنے کے باوجود یہ عالم کہ پارش سے عرش تک اک دھوم گئے اللہ اللہ اور ابھی سیکڑوں پردوں میں وہ زیبائی ہے ستر ہزار پردوں میں آنے کے باوجود ہے اے حسن حسن جہاں تاب کے صدقے جاؤں اے حسن حسن جہاں تاب کے صدقے جاؤں تو زر زر سے آیاں زر زر سے آیاں جلوائے سے آبا ہی گئے زر زر سے آیاں جلوائے سے آبا ہی ہے قوم جمعت میں نیرا نیچم جانا آئی گئے کیا مبینے بھیدہ ہوگے بہار آئی گئے